دیئر میمبرز آج کے بیسک میتیمیتکس کورس کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ایڈیشن اینڈ سبٹیکشن آف فریکشنز یعنی آج ہم فریکشنز کو جمع اور منفی کرنا سیکھیں گے گزشتہ لیکچر میں آپ نے پڑھا لائک اینڈ آن لائک فریکشنز تو لائک اور آن لائک فریکشنز کی مطلقہ آپ نے وہاں پہ سیکھا ہے آج اسی لائک اور آن لائک فریکشنز کا جو کانسیپٹ ہے اسی استعمال کرتے ہوئے ہم ایڈیشن اینڈ سبٹیکشن آف فریکشنز سیکھیں گے اس کے علاوہ اس میں ہمیں ایسی ایم کی ضرورت ہوتی ہے ایسی ایم کا طریقہ بھی آپ نے سیکھا ہے کہ کیسے ہم ایسی ایم معلوم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کریں گے ایڈیشن اینڈ سبٹیکشن آپ فریکشنز میں لائک فریکشنز کا ایڈیشن اور سبٹیکشن لائک فریکشنز کی مطلقہ آپ نے سیکھا ہے کہ وہ فریکشنز جن کا ڈی نامینیٹر سیم ہو فاریزمپل یہاں پر ہم لیتے ہیں تری بائی ٹو اور ون ور ٹو تو اس کا جو ڈی نامینیٹر ہے وہ سیم ہے دونوں کا لہٰذا ان کو ہم لائک فریکشنز کہیں گے اب ان کی ایڈیشن اور سبٹیکشن جو ہے یہ انتہائی آسان ایک پراسس ہے کیونکہ اس میں ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ان کو جیسے یہ ہیں اسی طرح جمع اور منفی کرنا ہے تو ایڈیشن میں سب سے پہلے ہم اس کی ایڈیشن کرتے ہیں تری بائی ٹو اور ون ور ٹو تو یہ برابر ہیں ہمارے پاس کس کے اس کا جو ڈی نامینیٹر ہے اس کا ہم نے اسیم لینا ہوتا ہے لیکن لائک فریکشنز میں ہم اسیم معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ لائک یا ایک جیسے ہوتے ہیں تو ہم اس کو ہی اسیم لے سکتے ہیں یا آپ اگر معلوم کرنا چاہے ہیں ڈیویزن کے طریقے سے تو اس کا اسیم بھی یہی دو آتا ہے تو لائک فریکشنز میں آپ نے اسیم جو ڈی نامینیٹر ہے دونوں کا وہ اسے اسیم لینا ہے یہاں پر ہمیں ڈی نامینیٹر کے طور پر اسیم کو لینا ہوتا ہے جواب میں اور اوپر جو نامینیٹر ہیں تو لائک فریکشنز کے جمع اور منفی میں ہمیں نامینیٹر کو چیڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی اسے اسی طرح جمع کرنا ہوتا ہے تو تری پلس ون فور اور نیچے آپ کا ڈی نامینیٹر ٹو فور بائی ٹو آپ کا آنسر ہو گیا اس لئے اگر ہم اس کی سبٹریکشن کرنا چاہیں ٹری بائی ٹو مائنس ون اور ٹو تو آپ کا نیچے آپ کا نیچے آپ کے طور پر جو ہم لینا ہی دو آئے گا اور اوپر ہمیں بغیر چیڑ چاڑ کے نیچے آپ کے پاس جواب آتا ہے ٹو بائی ٹو تو یہ لائک فریکشن کا ایڈیشن اور سبٹریکشن جو ہے انتہائی آسان ایک سادہ سا پراسس ہے اور آپ لوگ اس میں دو تین چار پانچ جتنے بھی فریکشن لینا چاہے انہیں ایک ساتھ بھی جمع کر سکتے ہیں فار ایزمپل اگر میں یہاں پر کرنا چاہوں سکس بائی فائیو نائن بائی فائیو اور ایلیون بائی فائیو ترٹین بائی فائیو ایٹسٹرہ اور انہیں میں جمع کرنا چاہوں تو ہمارے پاس یہاں پر ٹین ایمیڈیٹر سیم ہے تو ایسی ایم جو ہے وہ فائیو ہی آئے گی اور اوپر ہم اسی طرح بغیر چیڑ چاہ کے انہیں جمع کریں گے تو آپ کے پاس جو جواب ہے وہ آئے گا یہاں پر فائیو ایزر ڈین ایمیٹر تو چھ جمع نو ہمارے پاس آتا ہے پندرہ اور پندرہ جمع گیارہ چھبیس چھبیس جمع تیرہ آتا ہے انتالیس تو آپ کا جواب ہے انتالیس بٹا پانچ اب ہم کریں گے انلائک فریکشن کی ایڈیوشن اور سبٹیکشن انلائک فریکشن کون سے فریکشن ہیں آپ نے اسی کہا ہے مزیدتہ لیکچر میں کہ وہ فریکشن جن کا ڈین ایمیٹر سیم نہ ہو فاریزم پل یہاں پر وان اور تری اور تری اور فور ہمارے پاس کوئی شیفی دو فریکشن ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ انلائک فریکشن ہے آپ کے پاس کیونکہ ان کا ڈین ایمیٹر یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے اب ان فریکشن کو ہم کیسے جمع اور منفی کریں گے کیونکہ ان کا ڈین ایمیٹر تو مختلف ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک کنورجن سیکھنا ہوگی کونسی کنورجن کہ ہم انلائک فریکشنز کو لائک فریکشنز میں کیسے کنورجن کر سکتے ہیں یہ کنورجن آپ نے سیکھنی ہوگی اور یہ اس جمع اور منفی کے لئے ضروری بھی ہے تو فر ایزم پل یہاں پر ہمارے پاس دو انلائک فریکشن ہے ون اور تری اور ایک ہے ون اور فور اب ان کو کیسے ہم ایک جیسے بنائیں گے یعنی لائک فریکشنز بنائیں گے اس طرح کے ان کا ڈین ایمیٹر جو ہی ہے اسی ایم ہو جائے تو اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے ان کے ڈین ایمیٹر کا آپ نے اسی ایم معلوم کرنا ہے اسی ایم کیلئے آسان ترین طریقہ آپ نے سیکھا ہے تری اور فور کو ہم اسی ایم اگر ان کا معلوم کرنا چاہیں تو بائی ڈیویجنل میتھڈ ہم اس کا ایم اہسان اسے معلوم کر سکتی یہ ایک آسان طریقہ ہے اور تیز بھی ہے تو پہلے ہم اس کو ٹو پر ڈیویجنل کریں گے ٹری ٹو پر ڈیویجنل نہیں ہو سکتا تو تین کو اسی طرح نیچے لائیں گے ٹور ٹو پر ڈیویجنل ہو سکتا ہے دو ضرب دو چار اسی طرح دوبارہ ہم دو پر کریں گے ٹین اور ٹین ڈیویجنل نہیں ہو سکتا تو دو کو ڈیوائیڈ کریں گے ایک اب کیونکہ دو کا کوئی بھی یہاں پر حصہ نہیں کہ دو پر ڈیوائیڈ ہوتا ہو تو ہم تین کو لیں گے تو تین ایک کے تین اور ایک تو یہ اگر ہم ملٹیپلائی کریں ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو پرائم نمبر آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ آپ کا lcm ہو جاتا ہے دو ضرب دو ضرب تین آتا ہے دو ضرب دو چار چار ضرب تین بارہ بارہ آپ کا lcm ہو گیا انلائک فریکشنز کی جمع اور منفی میں یہ پراسس آپ نے ضرور کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں lcm کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ دو انلائک فریکشنز تھے ان کے ڈینامیٹر کا lcm آپ کو معلوم ہو گیا کہ بارہ آتا ہے اب آپ نے ان کے ساتھ ایسے ہنسوں کو ضرب کرنا ہے کہ ان کا ڈینامیٹر بارہ کے برابر آجائے یعنی جو lcm آپ نے دیا ہے اس کے برابر آجائے تو ایک بٹھا تین کے ساتھ ہم اگر تین کے ساتھ چار ضرب کرنے تو اس سے جو ڈینامیٹر ہے یہاں پر یہ آئے گا چار ضرب تین سے بارہ چونکہ ابھی آپ نے division اور multiplication فریکشنز کی نہیں کی ہے لہذا آپ ایک سٹیپ یہاں پر نوٹ کرنے کہ multiplication میں ہم ڈینامیٹر کو ڈینامیٹر سے اور نامیٹر کو نامیٹر سے multiply کرتے ہیں ضرب کرتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم میں نے یہ process کیا کہ یہاں پر چار کو تین کے ساتھ ضرب کیا اور اس سے بارہ آجائے تو ہمیں اوپر بھی ایک نامیٹر کے ساتھ بھی وہے ہنسہ ضرب کرنا ہوتا ہے یعنی چار بٹھا چار کو ہم اس کے ساتھ ضرب کریں گے لیکن آپ نے دیکھنا اس سے ہے کہ ڈینامیٹر کو ہم کس سے ضرب دے دیں کہ بارہ آجائے تو چار سے دینا ہے تو اوپر بھی چار سے ضرب دے دیں تو چار ضرب ایک سے چار چار بٹھا بارہ یہ میٹس کا ایک اصول ہے کہ آپ نے جو چیز equation میں divide کرنی یعنی یہاں پر ہم نے four کو divide دیا ہے ایک بٹھا چار میں چار division ہے تو آپ نے اس کے الٹ process بھی کرنا ہے تو ہم نے subtraction بھی ایک ہنسہ لیا ہے اس طرح multiplication اسی طرح اگر آپ کوئی بھی ہنسہ یا term ایک equation میں اندر جمع کرتے ہیں تو آپ نے اسی کے برابر term جو ہے وہ منفی بھی کرنا ہوتا ہے اس سے equation balance ہوتا ہے اور اس پہ کوئی effect نہیں پڑتا کیونکہ ہم اپنی مرضی سے اس میں چیزیں داخل نہیں کر سکتے اس طرح تو یہ process ہمیں کرنا ہوتی ہے اگر ہم کوئی بھی چیز divide کریں گے تو اس کے الٹ اس کے برابر جو ہے اگر چار ہم divide کریں گے تو چار کو multiply بھی کریں گے یا اگر چار ہم اس کے ساتھ جمع کریں گے تو چار کو منفی بھی کریں گے تو اس سے equation balance رہتا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ maths میں ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز add نہیں کر سکتے اچھا یہاں پر چار کے ساتھ ہم کیا ضرب کرنے ہے کہ اس سے بارہ جائے آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک بٹا تین اور ایک بٹا چار یہ unlike fractions تھے لیکن ہم نے جو اس پہ impressions apply کی تو اس سے یہ like fractions ہو گئے اس سے دوبارہ ہوئی ایک بٹا تین آتے ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو اس کو ہم simplify کریں بھی simplification of fraction پہ بھی ہم ایک لیکچر بارہ یہاں پر ایک تین تین اور چار تین بارہ تو آپ نے دیکھا کہ اس سے دوبارہ ہوئی ایک بٹا چار اور ایک بٹا تین آتے لیکن ہمیں اس کے ضرورت تھی اس لئے ہمیں اس کی simplification نہیں کریں گے تو آپ کے پاس جو دو نئے fractions آگئے ایک بٹا تین سے آپ کے پاس آگئے چار بٹا بارہ اور تین بٹا چار سے آپ کے پاس جو ہے آگئے تین بٹا بارہ یہ دو نئے fractions آپ کے پاس آگئے جو اصل میں اسی کے برابر ہیں اب ان کی addition کیونکہ یہ like fractions بن چکے ہیں کیونکہ ان کے denominator سیم ہو گئے لہٰذا ان کے addition of subtraction اب انتہائی آسان ہے تو unlike fractions کو جمع اور منفی کرنے سے پہلے ہم انہیں like بنانا ہوتا ہے اور like fractions کا تو ساتھ بٹا پار اسی طرح ہم اس کی subtraction بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کے پاس آئے گا پار کو lcm as denominator لیں گے اور چار منفی تین بغیر چارج کر اسی طرح لگانے تو آپ کے پاس آئے گا ایک بٹا پار تو یہ ہو گئی unlike fractions کی addition اور یہ آپ کے پاس آگئی subtraction لیکن وہ step آپ نے ضرور کرنا ہوتا ہے کہ انہیں پہلے like fractions ہمیں بنانا ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے کہ 1 2 3 جمع 3 4 جو 2 unlike friction سے جواب آتا ہے 7 12 اور 1 2 3 اور minus 3 4 سے ہمارے پاس جو جواب ہے وہ آتا ہے 1 2 unlike fractions جمع اور منفی کر سکتے اسی پہ ایک دوسرا example لیتے ہیں 7 by 8 اور 1 by 4 سال بٹا 8 اور 1 بٹا 4 دونوں unlike fractions ہیں تو اس کے لئے ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے ہم ان کو like fractions بنائیں گے اور اس کے لئے ہمیں ان کے dynamite کا ACM معلوم کرنا ہمارے لئے ضروری تھا تو 8 اور 4 کے ACM by division method ہم اس طرح معلوم کریں کہ سب سے چھوٹا prime number 2 آپ لینے اس پہ divide ہو سکتا ہے اس لئے شارٹ کٹ اس کو اس حمال کرتا ہوں جیدہ ڈیٹیل میں یہاں نہیں جاتا تو 2 کو 4 ضرب 2 8 اور 2 ضرب 2 4 دوبارہ ہم 2 اس حمال کریں گے تو 2 ضرب 2 4 اور 2 ضرب 2 اس کے بعد دوبارہ 2 تو 2 ضرب 1 2 اور ایک کو اس طرح نیچے لیں گی یہ مٹیپلائی کر دیں یہ آپ کا ACM ہو گیا 2 ضرب 2 ضرب 2 8 یہ آپ کا ACM ہو گیا اب ان کے ساتھ ان کے denominator کو ہم ACM کے برابر لینا ہے تو 8 کے ساتھ ہم کیا ضرب کرنی کہ یہ ACM کے برابر آجائے تو اس ساتھ ہم ایک ضرب کریں گے تو اوپر بھی ایک ضرب کریں 7 ضرب 1 سے 7 اور ایک ضرب 8 سے 8 اب دوبارہ 4 کے ساتھ ہم کیا ضرب کرنی کہ ACM 8 آجائے اس کے برابر ہو جائے دو اور اوپر بھی ہم دو مٹیپلائی کریں گے تو اس سے آئے گا 2 بٹا 8 تو آپ کے پاس یہاں پر دو نئے فریکشن ساتھ بٹا 8 وہ ہی رہے گا کیونکہ وہ ACM کے برابر ہے اور 2 بٹا 8 یہ آگئے پھ دوبارہ وہ اسی کے برابر ہیں تو ان کو ایڈیشن اگر ہم کرنا چاہے ان کی تو 8 سیم ہے تو ACM ہم 8 دیں گے اس دینا میلیٹر اور ساتھ جما دو کو اسی طرح لکھیں گے اسی آئے گا 9 بٹا 8 آپ کا جواب یہ برابر ہوگا ہمارے پاس آٹ کو ہم ڈینا میلیٹر کے طور پر ACM وہی لیں گے سات مائنس 2 تو سات من فی دو سے آئے گا 5 بٹا 8 یہ آپ کا جواب ہو گیا ہر قسم کے ٹیسٹ اور کلاس کے لیکچر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ آپ کو بروقت ویڈیوز ملتی رہیں انشاءاللہ یہ سنسلہ ہم ہر قسم کے ٹیسٹ کے لیے جاری رکھیں گے اس کے بعد ہم جل ہی ایٹا پری میڈیکل اور پری نیرنگ کا جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے بھی فیزکس اور میز کا جو کورس ہے اس کے ایم سی کیوز کے لیکچر کا آغاز کریں گے